ہیلو جی گوڈ آفٹر نون آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بہت گرمی ہے اور ہم نے سوچا کہ گرمی کے حساب سے آج ہم ایک چٹنی بنائیں گے اور چٹنی میں جو چیزیں استعمال ہوں گے وہ یہ سب سے پہلے جس کا مین انگریڈینس ہے وہ ہے کیری دھنیا پودینہ ہری مرچ ٹرماتر پیاز اور اس کے ساتھ میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے نمک لال مرچ زیرہ زیرہ میں نے بھون کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو نمک میں ڈال رہی ہوں وہ ہے پنک سالٹ پنک سالٹ جو ہے وہ ہائیبریڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کم استعمال کریں اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں سب سے پہلا انگریڈینس ہمارا کیا ہے کیری پیاز دھنیا ٹرماتر پودینہ ہری مرچ نمک لال مرچ بھنا ہوا زیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے ایک چٹنی کی شکل دیں گے اب یہ ساری چیزیں باری باری میں اس میں چوپر میں ڈالوں گی یہ ہم نے پیاز ڈالا اب اس کے اندر ہم ٹرماتر ایڈ کریں گے اب اس کے اندر میں نے کیری ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی دھنیا پودینہ اور ہری مرچ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو مسالے میں نے آپ کو بتائیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کر لیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چٹنی کو اچھی گیا مکسی انہیں ڈال کے پیس رہے ہیں اب یہ چیزیں مکس ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں کہ چٹنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چٹنی اس فارم میں آگئی ہے ابھی اسے ہم ڈش میں نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے جی تو یہ ہم نے لنچ تیار کر لیا ہے آج ہم نے اس کے ساتھ جو بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ کیری کی چٹنی کس طرح بنانی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ روٹیاں اور اس کے اندر دیسی گھی اور ساتھ اس کے لسی دوپیر میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اگر ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے بتائیں کمیٹس میں کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور گرمیوں میں یہ ڈش ضرور بنا کے کھائیں گوٹ بائے